پاترہ جی اب تو چناف ختم ہو گیا بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ چناف کے بعد خالی کروا لیا جائے گا خالی کروائیں گے کیا شاہین باغ دیکھئے روحیت جی مجھے تو لگ رہا ہے کل تک اپنے آپ ہی خالی ہو جائے گا جس مقصد کے لیے شاہین باغ بیٹھایا گیا تھا مجھے لگتا ہے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے اور میں بلکل ست پرتیشت کہہ سکتا ہوں کہ جلدی ہی شاہین باغ سوینگ اپنے آپ ہی خالی ہو جائے گا سوہ موٹو ریکنیزیشن لیں گے اور خالی کر دیں گے سمبیت پاترہ کہہ رہے ہیں سوہ موٹو ریکنیزیشن لیں گے اور خالی ہو جائے گا یہ دونوں وہ چاہے دیپک باجپی ہوں چاہے سمبیت پاترہ ہوں جس ماسومیت سے آج باتیں رکھ رہے ہیں چناف پرچار میں یہ ماسومیت کہاں چلی گئی تھی راجنیتک پارٹیوں کی پہلی بات تو مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ سمبیت پاترہ یہ کہہ رہے ہیں جس مقصد سے شاہین بھاگ پہ لوگ بیٹھے تھے آجو مقصد پورا ہو گیا تو اس کا مقصد یہ تھا بی جے پی کو ہرانا تو بی جے پی کیوں نہیں مان لیتی کہ شاہین بھاگ کا مددہ اٹھا کر اور اس کو راسٹے اس طرح پلاکنوں نے گلتی کی بیسک چیز یہ ہے کہ ان کے پاس دلی کے اندر کوئی ایسا موڈل نہیں تھا جو عام آدمی پارٹی بار بار کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پرفارم کیا ان کی سرکار نے ڈیلیوری کی ہے اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس نیاریٹیب کو توڑنے والا ان کے پاس کوئی کاؤنٹر نیاریٹیب نہیں تھا ان کے پاس کوئی نیتا نہیں تھا اور ان کے پاس بھاوشت کے اگلے پانچ سال کا کوئی پروجیکٹ نہیں تھا تو ضاہیر سی بات انہوں نے ایک ایسا کیمپین لانچ کیا جس سے کی اس پرفارمنس پر چرچانہ ہو پائے لیکن آپ کو لگتا نہیں آشتوس جی اسی طریقے کے ترک جو ہیں وہ چناو میں لوگ سبح کے پہلے بھی دیے جاتے تھے کہ ان کے پاس کوئی موڈل نہیں ہے یہ کیوال ہندو مسلمان کر سکتے ہیں کچھ کام تو انہوں نے کیا نہیں ہے روزگار تو انہوں نے دیے نہیں ہے پندرہ لاکھ تو یہ دے نہیں پائے لیکن جنتا نے ان کو چن لیا تو سب باتوں پر پردہ پڑ گیا کیا یہ نہیں مانا جانا چاہیے کہ جب کوئی پارٹی جیت جاتی ہے تو اسی کا موڈل پھر کریکٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر if and buts نہیں لگتے ہیں اگر آپ جنتا کے اندر ہیں اگر آپ لوگ تنتر ہیں اگر لوگوں کے سامنے اپنا موڈل رکھ رہے ہیں جنتا جس موڈل کو چنے گی جس کو جتائی ہوئی تو مانا جائے گا بھئی 2019 کے اندر اگر لوگوں نے نارند مودی جی کو 303 سیٹے دی تو لوگوں نے سوئی کار کیا نا اس کو کہ آپ جو بات کہہ رہے تو وہ بات سچ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ کمپلین نہیں کر سکتی یا لوگ اپنی بات نہیں رکھ سکتے آج جب 2020 کے اندر جب آمادی پارٹی اتنے میسیب مینڈٹ کے ساتھ جیتی ہے پچھلی بار سانسٹ اس بار ترسٹ مجھلی رتہ دیش کے اتحاد بھی کسی پارٹی کو لگاتار دو سال دو بار اتنا بڑا مینڈٹ ملا ہے تو یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ دلی کی جنتا کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ آخ بند کر سوئی کار کریے دیکھیں میں آج بہت لوگ بھارتی جنتا پارٹی پہ یہ آکشیپ لگا رہے ہیں کہ ہم نفرت کی راجنیتی کر رہے ہیں ہم ہندو مسلمان کو باٹ کر کے دلی میں جیتنا چاہتے ہیں میں صبح سے ایک بات کہہ رہا ہوں جب سے بھارتی جنتا پارٹی آرمب ہوئی آپ ان لوگوں سے پوچھئے کیا ایک دن بھی کانگریس پارٹی نے یا ان لوگوں نے کبھی بھارتی جنتا پارٹی کے لیے یہ کہا ہے بھارتی جنتا پارٹی پریم کی راجنیتی کر کے جیت گئی ہے اتر پردیش میں تین سو پچیس سیٹ آیا تو انہی لوگوں نے کہا اچھا یہ تو ہندو مسلمان کر کے موڈی جیت گئے کام کے کارن تھوڑی جیتے ہیں ہم ترپورہ میں جیت گئے تو وہاں بھی ہم کمیونل تھے کمیونل اجنڈا کے کارن ہم وہاں جیت گئے جہاں ہماری جیت ہوئی یا جہاں بھی ہماری ہار ہوئی ایک ہی کارن اس کا بتایا گیا ہندو مسلمان کی راجنیتی اور کمیونل پولیٹکس تو آج بھی وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو مسلمان کر کے ہی ہارے ہیں دیکھئے ایک بات آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کو دو ویمرشوں میں باتنا پڑے گا آسطوش جی کے ایک بات میں دم ہے اور وہ سوال مجھے لگتا ہے کہ جب ہم پارٹی میں اس کی چرچہ کریں گے تو یہ وشاہ جرور آئے گا پارٹی سمکشہ بھی کرے گی کی who against کیجریوال کنتو جہاں تک شاہین باگ کا وشاہ ہے یہ بھی ایک وشاہ ہے اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو اگر وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز شاہین باگ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اصلیت کو بھی ایکسپوز کرنا پڑے گا یہی ہندوستان کی راجنیتی کی سندرتہ ہے